اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے بہت ہی ذائقے دار مزیدار سے کباب بنانے کی ریسیپی تو آج ہم نہ ہی چکن کے کباب بنائیں گے اور نہ ہی آلو کے آج ہم بنائیں گے سفید چنے کے مزیدار سے کباب جو اوپر سے کرسپی اندر سے بہت زیادہ یمی بنتے ہیں تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر میں پاس ہے سفید چنے بوائل کے ہوئے ایک کب رات بھر ان کو میں نے بھگو کر آکا دیا تھا صبح ہلکا سا نمک ڈال کر ان کو میں نے بوائل کر لیا تھا اب ان کو ہم ڈال دیں گے چوپر میں اور اس کا ہم فائن پیسٹ اس طرح سے زبردستہ بنا لیں گے اس کے بعد پین میں ڈال دیں گے چار چمچ آئل اس کو گرم کر لیں گے ہلکا سا جب آئل گرم ہو جائے گا تو ایک چھتائی چمچ ڈال دیں گے زیرہ اور آدھی چمچ ڈال دیں گے سونف سونف کو میں نے ہلکا سا کوٹ لیا تھا جب دونوں کی خوشبو آنے لگے گی تو ایک چمچ لہسنہ درک کا پیسٹ ڈال دیں گے اور اس کو ہلکا سا مکس کر لیں گے اس کے ساتھ ہی ڈال دیں گے ایک میڈیم سائز کا پیاس چوپ کر کے یہ ڈالنے کے بعد اب زیرے اور سونف کے ساتھ ہم نے اس کو ہلکا سا اس طرح سے فرائی کرتے ہوئے پکا لینا ہے کلر نہیں لانا بس ہلکا سا مکس کر لینا ہے اس کے بعد ڈال دیں گے دو عدد باری کٹی ہوئی سبز میرچیں ایک چمچ ڈال دیں گے زائقے کے حساب سے نمک آدھی چمچ کٹی ہوئی لال میرچ اس کے ساتھ اس کے ساتھ ایک چوتھائی چمچ تھنگا ہلڈی پاؤڈر ایک چمچ جال دیں گے دھنیا پاؤڈر اس کے ساتھ ہی ایک چوتھائی چمچ پسا ہوا گرم مسالہ آدھی چمچ جال دیں گے چاٹ مسالہ چرپٹے پرے کیلئے ایک چمچ جال دیں گے چکن پاؤڈر اس سے بہت اچھا سا زائق آ جائے گا چنے کباب میں اب جس میل حیسن کا پیسٹ تھا اس میں تھوڑا سا تقریباً دو چمچ پانے ڈال کر میں نے اس میں شامل کر دیا ہے تاکہ مسالوں کا کچھپ اندور ہو جائے اور زبردستہ یہ کباب کا مکشر تیار ہو جائے اس لوانچ پر آپ نے اس طرح سے مسالوں کو مکس کرتے ہوئے پکا لینا ہے جب مسالیں اچھے سے فرائی ہو جائیں گے تو اس کے اندر ہم ڈال دیں گے چنے کا مکشر جو ہم نے چوپر میں بنایا تھا باری کٹا ہوا دھنیا ڈال دیں گے اور اچھے سے مسالوں کے ساتھ اس کو مکس کر لیں گے یہاں پر آپ نے اس لوانچ پر ہی تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے اس کے اندر سے اب یہ زبردستہ ہمارا مکشر تیار ہے کباب کے لیے تو اس کو ہم سائٹ پر تھوڑا سا ٹھنڈا کر لیں گے دوسرے بال میں نکال کر اب اس کے ہم کباب بنا لیں گے جتنا ہم نے کباب بنانا ہے اتنا مکشر لے لیں گے پہلے گول بنا کر پھر اس کو ہتھیلی پر ہلکا سا پریس کر کے اس کے کناروں کو اس طرح سے اچھے سے سیٹ کر لیں گے تو یہاں پر تمام کباب تیار کر لیں گے اگر آپ زبردستے فلیور فل بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس مکشر میں ایک ادھت انڈا ڈال کر بھی اس کو مکس کر کے کباب بنا لیں اب یہاں پر انڈے کو میں نے پھینٹ لیا تھا اور اس طرح سے کباب اس کے اندر ڈپ کر کے اس کے پر لگا لیں گے بریڈ کرمز اچھا آپ یہاں پر ان کو بریڈ کرمز کے بغیر بھی انڈا لگا کر فرائی کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر کباب کو کرسپی بنانا ہے تو اس لئے اس کے پر میں نے بریڈ کرمز لگا لیے ہیں تاکہ یہ کرسپی زبردست سے بنیں تمام کباب اسی طرح سے تیار کر کے رکھ لیں گے اس کے بعد پین میں اول کو میں نے گرم کر لیا تھا میڈیم چلوں آنچ پر چار سے پانچ کباب ڈال دیں گے اور ایک سائر سے تقریباً دین سے چار منٹ کے لیے ان کو فرائی کر لیں گے بہت جلدی ان میں کلر آ جائے گا اب ان کے ہم سائٹ کو چینج کر دیں گے دیکھیں ایک سائر سے زبردست کلر آنا شروع ہو گیا ہے تو تمام کباب کے ہم سائٹ کو چینج کر دیں گے تاکہ دوسری سائر سے بھی اسی طرح سے ہم ان کو فرائی کر لیں تو لیجئے زبردست سے ہماری سفید چینج کے کباب مزیدار سے تیار ہیں ان کا ذائقہ بھی بہت ہی ڈیفرنٹ ہے اور یہ بنانے میں بھی بہت ہی آسان ہے اوپر سے کریسپی اور اندر سے نہائی تھی ذائقہ دار بنتے ہیں تو ایک بار اسی سی پی کو ضرور ٹرائے کریں اس کے ساتھ ہی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیں ساتھ میں آپ میرے چینج کو بھی سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ